آتاب دوستو میں ہوں عارف اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے پاس جو ایف سکسٹینز ہیں ان کی اپگریڈز کوئی کی جا رہی ہیں یا پچھلے پانچ سال میں کی گئی ہیں یا ان کو ریٹائر کرنے کی ہی کوئی بات چل رہی ہے جیسے کہ یوٹیوپرز جو بہت سارے ڈیفینس کے اوپر اپڈیٹس وغیرہ نیوز وغیرہ دیتے رہتے ہیں ہم وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کو ریٹائر کیا جا رہا ہے یا ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے یا جیٹینز خریدتے جا رہے ہیں تو ان کو ریپلیس کیا جا رہا ہے یا جی ایف سیونٹینز کے بلاغ تھری کے آنے کے اوپر ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا تو ان چیزوں کے اوپر ہم یہ تھوڑی سی بات کریں گے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں ایف سکسٹینز کی ریٹائرمنٹ اور اپگریٹس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی گئی لیکن دو ایسے ایونٹس ہیں جن میں ایف سکسٹینز کی جو مینٹینس اور سسٹیننس ہے ان کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے دو کونٹریکٹس سائن کیے گئے ہیں پہلا کونٹریکٹس تھا امران خان جب گیا تھا امریکہ ڈالر ٹرمپ سے ملا تھا جنرل باجبہ بھی اس وقت امران خان کے ساتھ ہی کیا تھا اور پینٹاگون سے اس نے ملاقاتیں کی تھی اس وقت ایک سو پچیس ملین کی ڈیل ہوئی تھی ایف سکسٹینز کے پارٹس اور اس کی مینٹینس کے لیے اور اس کے بعد اب پچھلے سال 2023 میں اس کے انڈ میں سپٹیمبر میں گئی جا کر پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ایک اور کونٹریکٹ سائن کیا گیا تھا اور وہ تھا فور ففٹی ملین ڈالرز کا اور اس میں اگین ایف سکسٹینز کی مینٹینس اور سسٹینیبیلٹی کے لیے پیسے خرچے گئے تھے اور یہ مینٹینس کرنی تھی لاغ ہیڈ مارٹن نے یہ جو لیٹسٹ کونٹریکٹ ہے فور ففٹی ہیں فور ففٹی ملین ڈالرز کا اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اپگریٹس اور ریٹائرمنٹ کا تو میں بتا یہ سسٹیننس اور مینٹینس کیا چیز ہے یہ بیسیکلی ہوتی ہے انجن کے پارٹس کے لیے انجن کی پروپر مینجمنٹ کے لیے انجن کے کمپوننٹس کے لیے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے سوفٹ ویئر کی اپ ڈیٹس کے لیے اسی طرح ہارڈ ویئر کی اپ ڈیٹس کے لیے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹس آپ یوں سملے کہ جیسے آپ کی وینڈوز ٹین ہوتی ہے یہ تو آپ لوگوں کو ویسے فری ہی مل جاتی ہے نا تو ان کے سوفٹ ویئر کی ویسے تو نہیں نا اپ گریٹ ہوتی کہ آٹومیٹکلی کوئی ہو جائے تو کیونکہ ان کے سوفٹ ویئر تو بہت زیادہ محفوظ کیے گئے ہوتے ہیں ان کی سیکیورٹی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے تو ان کی تو اپ گریٹس پیر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خریدنی ہی پڑے گی اور بہت سیکیور انداز میں ملتی ہے کوئی آٹومیٹک اپ گریٹ تو ہے نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی ہو جائے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے تو اس کام کے لیے یہ ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے سپیئر پارٹس ریپیئرز ان چیزوں کے لیے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا فور ففٹی ملین پلس بان ٹونٹی فائیو یہ تقریبا پچھلے پانچ سال کا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے اب اتنی بڑی اماؤنٹ جو خرچیں گے وہ ایف سیسٹین وہ کبھی ریٹائر کرنے کا سوچیں ایک تو یہاں سے یہ والی چیز نیگیٹ ہو جاتی ہے کہ پاکستان کوئی ریٹائر وغیرہ کوئی نہیں کر رہا ایک ہے اور دوسری بات آ جاتی ہے اپ گریٹس کے لیے اپ گریٹس میں اس کا جو لیٹس ٹینڈرڈ ہے وہ ہے ایف سکسٹین پیس ٹینڈرڈ اگر ترکی کر سکتا ہے جس کا جو اردگان ہے اس کے بہت زیادہ امریکہ مخالف ہے پاکستان کے اتنا مخالف نہیں ہے اگر ان کی اپ گریٹس ہو سکتی ہیں بائیڈن منظور کر سکتا ہے پھر پاکستان کی تو بہت زیادہ ایزی ہو سکتی ہیں پاکستان کو تو ایزی لی ایف سکسٹین ویز مل سکتے ہیں اور جیسے آپ کہتے ہوتے ہیں امال کا دارمدار نیت ہو پر ہے اگر ہماری نیت ہے اردگان کی طرح اور ترکی کی طرح تو امریکہ کی طرف سے کوئی سٹاپ ایج نہیں ہے اور کروانی بھی چاہیے جو آپ کا امسایہ ملک بھارت ہے اس نے بہت زیادہ شور مچایا تھا جب پاکستان کی ڈیل ہوئی تھی امران خان کا وہی جو آپ کو میں بتا رہا ہوں بیزرٹ امریکہ میں وان ٹونٹی فائی ملین کی بہت زیادہ انڈیا نے شور مچایا تھا لیکن امریکہ نے کوئی نہیں تھی سنی اسی طرح ٹو تھوزنٹ ونٹی تھری میں بھی انڈیا نے بہت زیادہ شور مچانے کی کوشش کی ہے ریزلٹ زیرو نکلا ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں جو ایف سکسٹینز کو ریٹائر کرنے کی ہے کہ ان کو ریٹائر کرنا جیسے بہت سارے یوٹیوبرز بتا رہے ہیں کہ جی ایف سیونٹین بلوگ 3 آ گیا تو اب ریٹائر کر دو جی ایٹین آ گیا تو اب ریٹائر کر دو یعنی کسی نہ کسی پانے ہم نے ایف سکسٹینز کو ریٹائر کر کے ہی چھوڑنا اب یہ وہی جہاز ہے جو لیڈنگ جو پاکستان کا ایس جہاز تھا جو لیڈ کر رہا تھا پاکستان کا یہ جو ریٹائر کیا تھا سویفٹ ریٹارٹ میں 2019 میں انڈیا کے دو جہاز جو گرائے تھے وہ ایف سکسٹینز نہیں گرائے تھے اور انڈیا والے کمپلیٹ کرنے اسی کی امریکہ گئے تھے پاکستان نے ہمارے خلاب یہ جہاز یوز کیے ہیں وہ جو دو پائلٹ تھے پاکستان کے جن کو ایوارز دیئے گئے تھے اس کے ایک دو ویگ کے بعد ہی وہ ایف سکسٹین پائلٹ ہی تھے جو ایک بہت بڑی تقریب ہوئی تھی جس میں پاکستان نے ویڈیوز میں دکھایا تھا کہ کیسے انہوں نے ٹارگیٹس کیے ہیں یہ سیچویشن ہے کہ ہمارا وہ لیڈنگ جہاز ہے اب کچھ لوگ یہاں پر میں ایک آپ کو ٹیکنیکل چیز بھی بتا دوں کہ لیڈنگ جہاز جو ہوتا ہے جو آپ کا ٹاپ گن ہوتی ہے جس کو آپ کہہ لیں جو آپ کا مین جہاز ہوتا ہے وہ لیڈنگ اس سنس میں نہیں ہوتا کہ وہ سب سے آگے جا رہا ہوتا جیسے یہ کینگ ہوتا نا کسی فائٹ میں ہوتی ہے وہ ہاتھی کے پر بیٹھا ہوتا تو اس کا ہاتھی تو جنگ میں سب سے پیچھے ہوتا لیڈ وہ ہی کر رہا ہوتا لیڈ کرنے کا اس کیس میں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہاتھی بادشاہ کا سب سے آگے ہے پہلی گولی یا پہلا تیری اسے لگے پہلی تلواری اس کے ذر پر لگے اور وہ ختم یہ ایف سکسٹین بھی جو لیڈنگ جہاز ہے یہ ویسے پاکستان کے سب سے پیچھے ہوتے ہیں جب بھارت کے اوپر ہم لوگوں نے بومبنگز کرنی تھی نا تو ہمارے جو میراج 3 اور میراج 5 تھے وہ جو تھرڈ جنریشن جہاز تھے وہ گئے تھے آگے بومبنگ کے لیے یا جی ایف سیونٹین بھی ہم نے اس دن بومبنگ کے لیے یوز کیے تھے فائٹر ہم نے ایف سکسٹین یوز کیا تھا لیکن ایف سکسٹین سب سے آگے نہیں سب سے پیچھے ہوتا ہے جیسے بادشاہ کا حطی سب سے آگے نہیں سب سے پیچھے جا رہا ہوتا ہے لیکن لیڈ بادشاہ ہی کر رہا ہوتا ہے اس طرح جو پاکستان کا مین جہاز تھا وہ ایف سکسٹین ہی تھا اور جو جہاز 2019 میں مین جہاز تھا وہ چار سال بعد 2023 یا 24 میں ریٹائر کر دیں گے جبکہ حالت یہ ہے کہ ہم نے 2019 میں ہی ایجپٹ اور اسٹریلیا سے جو وہ میراج 3 اور میراج 5 ریٹائر کر رہے تھے یہ میرا خیال ہے ایجپٹ والے تھے جو میراج 5 تھے جو اسٹریلیا کے تھے وہ میراج 3 تھے لیکن اس کا مجھے شور نہیں ہے لیکن ان دو کنٹریز ہم نے میراج 3 اور میراج 5 خریدے تھے 2019 میں جو تھرڈ جنریشن جیٹس ہیں جو کنٹری 2019 میں 36 میراج 3 اور میراج 5 خرید رہی ہے وہ 2023 یا 24 میں ایف سکسٹین کو ریٹائر کرنے کا سوچے گی بھی چاہے اس کے پاس جے 35 تھوڑو ایف 35 بھی آجے سوچیں گے کہ جو کنٹری 36 میرا آج 3 اور میرا آج 5 کو ریٹائر نہیں کر پا رہی وہ بھی نئے خرید رہی ہے 36 مور وہ اپنے 75 ایف سکسٹین کو ریٹائر کرنے کا سوچے گی بھی اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 75 ایف سکسٹین یہ بسیکلی سنگل سیٹر ویریانٹ ہے جو پاکستان کے پاس ٹوٹل ہے وہ 10 مور اور ہیں ٹوٹل 85 کاؤنٹ ہے اس میں ٹوین سیٹر جو ویریانٹ ہے دس وہ ہیں لیکن اس کے اوپر مجھے اچھولٹی نہیں ہے کہ وہ 75 ٹوٹل ہے یا ٹوٹل 85 ہے لیکن 85 یا 75 جو بھی فیگر ہے وہ آپ ریٹائر کریں جب کہ یہ جاز ہے یہ فورت جنریشن کا اس وقت بیریانٹ پاکستان کے پاس ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جاز ابھی تک کیسے یہ لیڈنگ جاز ہے پاکستان کا کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آج کل یہ جو جے ٹین یا جے ایف سیونٹین آگئے ہیں ان کے پر ای ایسے ریڈارز لگی ہوئے ہیں یہ شاید بہتر ہے پاکستان کی یہ پیچھے کر کے جو ایئر شو میں ہوئی ہے میڈل ایسٹ میں ہوئا ہے اس میں ایک ڈیفنس اینلیسٹ ہی بتا رہا تھا جے ایف سیونٹین بلوگ 3 کا تعرف کروا رہا تھا اس کے ایک ایک میزائل کو بوم کو ریڈارز وغیرہ کو ترکش ٹارگٹ پارڈ کو bey اس نے دکھایا تھا اس میں جب وہ ای ای اسے ریڈار پر آیا تھا تو اس نے اس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا یہی لیٹسٹ ای ای اسے ریڈار لگا ہوا ہے اور یہ پرفارمس میں ویسا ہی ہے جیسا ایف سکسٹین کے اوپر لگا ہوا ای پی جی سکسٹی ایٹ ریڈار ہے پر وہ ای ای اسے ریڈار نہیں ہün کہ اس کی پرفارمس کو گوڈ بتانے کے لیے وہ کمپیریزن کس سے کر رہا تھا یہ اتنا اچھا ہے یہ AESA Radar چائنیز کل جی سیونے جی ایف سیونٹین کے اوپر جو پرفورمیس میں میچ کرتا ہے ای پی جی سکسٹی ایٹ نون ای 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 رادار سے جو یو ایس کا ہے یہ اسے کوئی بہتر نہیں ہے اس کی طریف میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس سے کمپیرے بھل ہے یعنی ای پی جی سکسٹی ایٹ رادار اتنا اچھا ہے اب آپ سوچیں جو لیٹس ایف سکسٹین وی کے سٹینڈرڈ کا رڈار ہے جو ایک ویرینٹ ہے اسی رڈار کی جو ایف تھرٹی فائیف کے اوپر لگا ہوا ہے ایف تھرٹی فائیف کے اوپر رڈار لگا ہوا ہے اے پی جی ایٹی ون اور ایف سکسٹین کے لیے بیس آئی اسی کمپنی نے بنایا ہے اے پی جی ایٹی تھری اے ایس اے رڈار وہ کیا چیز ہوگا تو پاکستان کو نہیں کروانا چاہیے اس لیے ترکین بلوں نے جی ایف سیونٹین اور جی ٹین کو چھوڑ کر امریکہ کے طرح لے گئی ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ رڈار کیا چیز ہے انہوں نے اپنے سیونٹی نائن ایف سکسٹین کو اب اپگریڈ کروانا ہے ایف سکسٹین وی سٹینڈرڈ پر اور انہوں نے فورٹی مور ایف سکسٹین وی لینے ہیں اتنے ہوگئے ایٹی سیونٹی نائن ایٹی ہوگئے نا تقریبا پلاس فورٹی مور ون ٹونٹی ہمارے پاس سیونٹی فائیو ہیں صرف ہم ان کو بھی اپگریڈز کرانے کا نہیں سوچ رہے اور جس دن یہ اپگریڈز ہو گئے نا انڈیا والوں کی موت ہے انڈیا والوں کو لگ پتا جائے گا اگر پاکستان کے سیونٹی فائیو کے سیونٹی فائیو ایف سکسٹین یہ بھی رڈار اچھا ہے اے پی جی سکسٹی ایڈ یہ میچ کرتا ہے جی ایف سیونٹین کے اوپر لگے ہوئے ای ای ایس ای رڈار کو اب وہ رڈار سوچیں جو ایف سکسٹین کا ای ایس ای رڈار بنایا ہوگا امریکہ نے وہ کیا چیز ہوگا ٹھیک ہے اور ہم ان ایف سکسٹین کو رڈائر کرنے کا سوچ رہے ہیں اپگریڈ کرنے کی بھی جائے لیکن کیا ہم نے صرف یہ ہے کہ ہم نے مینٹیننس اور سسٹیننس کے اوپر پیسے گھرچے ہیں کہ وہ جاز صحیح سلامت چلتے رہے ہیں اگلے تنا بیس سال ایسے کر کے لیکن ان کی اپگریڈ کے اوپر ہم لوگ پتا نہیں کیوں نہیں سوچ رہے ان کو اپگریڈ کرنا چاہیے یہ پاکستان کا ایس ویپن ہے اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ بلینز اوپ ڈالرز کرچ کی ہوئے ہیں آپ لوگ معمولی سے میراج فائیو اور میراج تھری جو تھرڈ جنریشن جہاز ہیں جن کو لوگ ریٹائر کرتے پھر رہے ہیں آپ ان کو بھی خرید رہے ہیں ابھی تو آپ کو ایس سکسٹین کی اہمیت کا تو ویسے ہی آئیڈیا ہونا چاہیے ایس سکسٹین فورت جنریشن جو جیٹ ہے نا وہ بھی جے ایس سیونٹین اور جے ٹین جو فور پائیو جنریشن جیٹس ہیں ان سے بہتر ہیں تو اس کی آپ کو دیکھ بال نہیں کرنی چاہیے اس کو آپ فور پائیو جنریشن پر نہیں جانا چاہیے آپ کو لے کر یہ والی سیچویشن چل رہی ہے اور جہاں تک پروپیگنڈے کی بات ہے یہ ریٹائرمنٹ ہے یہ بیسیکلی انڈیا والوں کا پھلایا ہوئے پروپیگنڈ ہے ان کا بھی عجیب یہ صاحب ہے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایس سکسٹین تو بکواس ہیں کوئی فیادہ ہی کوئی نہیں ہے دوسری طرف انہیں ایس سکسٹین کی شکایت لے کر جا رہے تھے امریکہ کہ پاکستان نے مارے کلاف تمہارے ایس سکسٹین یوز کی ہیں اور ہمارا ایس یو تھرٹی اور مک ٹونٹی ون گرا دیا یہ کیسے ڈبل سٹینٹرڈ ہے ایک طرف جہاز ہی ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف انہوں نے مارے جہاز گرا دی ہیں پاکستان کو رکھو یہ ہیں انڈیا والے دو گلے پلیسیا کرتے ہیں اور ہمارا بھی وہی صاحب ہے دوسری آپ کو ایکزامپل دے دیتا کہ پاکستان نے یہ ٹو تھاورسنڈ میں لیے تھے کے شروع میں سویڈن سے اواکس کریدے تھے انڈیا والوں نے بہت زیادہ مزار پڑھا تھا یہ کیا بکواس قسم کے اواکس کرید لی ہیں اب جب یہ ٹو تھاورسنڈ نائنٹین میں آپریشن سویفٹ ریٹارٹ ہوئے نا تو ایک تو انڈیا والوں نے امریکہ جا کے کمپلینٹ کی تھی دوسری انہوں نے جا کے سویڈن والوں کو کمپلینٹ کی تھی کہ تمہارے اواکس پاکستان نے ہمارے خلافی اوز کی ہیں جیسے ان کنٹریز نے کوئی فکر کر لینی تھی سویڈن والوں سے پاکستان نے اب بھی چار مور اوپاکس کریدنے کا سوچا ہے تو انڈیا والے یہ جتنا مرضی چیختیں چلاتے رہے کہ سویڈن کے جاہزمارے خلاف ناجوز ہوں تو سویڈن والوں کو جا جا کے کہا لیاں تو امریکہ کے جاہزمارے خلاف ناجوز ہوں تو امریکہ والوں کو جا جا کے کہتے کرو کوئی فیضہ نہیں سویڈن والوں نے انڈیا والوں کی کوئی نیتی سنی امریکہ والوں نے بھی انڈیا والوں کی کوئی نیتی سنی الٹا امریکہ والوں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے پاکستان کو کوئی F16 گرایا ہی نہیں انہوں نے شکایت کیا سننی تھا انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں نے کوئی F16 نہیں گرایا پاکستان کے F16 پورے ہیں ہم نے چیکی ہیں ہمیں پتا ہوں ان کے پاس کتنے F16 ہیں یہ ساری سچویشن ہے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو چیزیں اور منشن کر دوں اس میں سے ایک تو ہے پاکستانیوں کے لیے اور ایک ہے انڈینز کے لیے جو پاکستانی ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2000 کے اراؤنڈ مشرف نے بات کی تھی سویڈن سے کہ امریکہ ہمیں F16 نہیں دیتا تو تم ہمیں گریپن دے دو یہ S39 گریپن جو ان کا چاہز ہے تو سویڈن والوں نے منع کر دیا تھا حالانکہ وہ پاکستان کو ساب 2000 اوارکس پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے دیئے بھی تھے اوارکس لیکن پہلے انہوں نے ساب گریپن کی منع کر دیا تھا تو اس کے بعد ہم نے پھر امریکہ سے بات کی اور امریکہ نے ہمیں مزید F16 دے دیئے تھے اور اسی وجہ سے ہمارے F16 جو 80 میں 40 تھے وہ بڑھ کر 79 ہو چکے ہوئے تھے کیونکہ ان میں سے دو تین جاز تو کریش بھی ہو گئے تھے جیسے پیچھے گھر کے ایک جاز کریش ہوا تھا ائر شو کی پریکٹس کے سلسلے میں وہ جو پائلٹ تھا اس نے زمین پر مار دیا تھا تو اب یہ ٹوٹل 75 بچے ہوئے ہیں تو یہ جو اتنا کاؤنٹ بڑھا یہ امریکہ کی میربانی سے ہی بڑھا ہے تو امریکہ کا بہت زیادہ شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہماری اس وقت مدد کی جب سویڈن نے منع کر دیا تھا اور یہ ویسی مدد ہے جیسے یہ ٹرکی گیا نا جرمنی کے پاس اور انگلینڈ کے پاس ٹائفون لینے کے لیے اور انہوں نے منع کر دیا تو دوبارہ انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا ہے اور اب وہ ان کو ایف سکسٹین بیز دے رہے ہیں یہ ویسی مدد ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ یورپ والوں سے چائنا رشیہ والوں سے امریکہ ابھی بھی بہت زیادہ اچھے لوگوں پر مشتمل ہے کہ پہلے ہمیں سویڈن نے نا کی امریکہ نے ایف سکسٹین کے لیے ہاں کر دی پھر ٹرکی والوں کو اگین جرمنی نے نا کی ٹائفون کے لیے اور امریکہ نے پھر ہاں کر دی تو یہ ایسی قوموں کا ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے جہاں پر کوئی قوم اچھا کام کرتی ہے اس کا تینکیو بولو جہاں پر کوئی غلط کام کرے گی میں بھی اگر کہ امریکہ غلط کام کرے گا میں بھی اسے برا کہوں گا اس کیس میں ہوں لی آپ نے پیچھے کوئی پتھر کے دور میں نہیں نکل جانا ہوتا کسی قوم کو گالیاں دیتے دیتے میں تو ترکی والوں کی طرح سے بھی امریکہ کا شکریہ دا کروں گا کہ ترکی والوں کو ضرورت تھی یورپ والوں نے انہیں ٹائفون دینے سے انکار کیا لیکن امریکہ والوں نے ہاں کر دی تو میں ترکی والوں کی طرح سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی امریکہ کا شکریہ دا کروں گا ٹھیک ہے اب دوسری بات آگئی بھارت والوں کے مطلق تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی تم لوگ پاکستانی ایف سکسٹین کو بکواس کہنے سے یا پاکستانی جو اواغس سویڈن سے لیے تو ان کو بکواس کہنے سے کوئی فیدہ نہیں ہے ان دینڈ تمہارے ایسیو تھرٹی اور میگ ٹونٹی وان بکواس نکلے تھے بلکہ میرا آج ٹو تھوزنڈ بھی آپ لوگ سوچیں کہ پاکستان کے ایف سکسٹین جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا نا کہ یہ پیچھے رہے تھے حالانکہ یہ لیڈنگ فائٹر ہے یا فائٹر اب وہ بومبرز تھے بومبرز پاکستان کے جو دنیا ریٹائر کر رہے ہیں میرا آج تری اور میرا آج فائیب وہ انڈیا کے کچمیر میں ٹارگٹ پر ہٹ کرنے کے لیے آگے گئے ایسیو تھرٹی وغیرہ ان کو بھی نہیں گرہا سکے میرا آج ٹو تھوزنڈ ان کو بھی نہیں گرہا سکے ٹھیک ہے اور میگ ٹونٹی نائنز ان کو بھی نہیں گرہا سکے جو پاکستان کے تھرڈ جنریشن فائٹر ہیں جن کی جو سیچویشن اویرنیس ہوتی ہے نا آپ سیچویشنل اویرنیس سے ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی طرف کوئی میزائل آ رہا ہوا نا تو آپ کا ریڈار آپ کو وارننگ دے دیتا ہے کہ یہ میزائل آ رہا ہے تو ان بچاروں کے اوپر تو تھرڈ جنریشن جیٹس تھے کوئی عام سے ریڈار لگے ہوئے تھے انڈیا والے ان کو بھی نہیں ہٹ کر سکے تو ایس سکسٹین کے اوپر تو بہت ہی موڈرن قسم کا ریڈار لگا ہوا ہے چاہے وہ نون ایسے ریڈار ہے وہ ایسے ریڈار نہیں ہے لیکن ایسے ریڈار جو جی آف سیونٹین اور جی ٹین پر لگے ہوئے ہیں ان سے وہ ابھی بھی اچھا ہے بلکہ ایسے کہنا جیسے اس ویڈیو میں اس دیفنس اینلیسٹ میں کہا تھا جی آف سیونٹین بلوک تھری کے پاس کھڑے ہو کر کہ یہ میچ کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں پرفارمنسے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ ایف سیسٹین کو گرا سکتے ہیں جب ایسیو تھرٹی میرا آئی پاکستان کے کوئی تھرڈ جنریشن جیٹ کو نہیں گرا سکے انڈیا والوں نے کیسے بلیو کر لیا کہ وہ فورس جنریشن جیٹ کو گرا لیں گے ایف سکسٹین کو اور جب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایف سکسٹین بورڈر کے پاس گئے بھی نہیں تھے ایف سکسٹین پیچھے رہے تھے آگے گئے تھے یہ بومبرز وہ لوگ جی آف سیونٹین کو نہیں گرا سکے تھے حالانکہ جی آف سیونٹین بھی اس وقت فورس جنریشن جیٹ تو تھا نہیں تھا اس کے اوپر بھی ای ای ایسے رڈار نہیں تھا لگا ہوا اس جیٹ کی جو سیچویشنل اویرنس تھی وہ بھی ایف سکسٹین کے مقابلے میں کم تھی میرا آج تری اور میرا آج فائب کی تو کم تھی تو جب یہ لوگ ان جازوں کو میزائلوں سے ہیٹنی کر سکے جو آگے بھی گئے ان کی سیچویشنل اویرنس بھی ایف سکسٹین جیسی بریلینٹ نہیں تھی ایکسلینٹ نہیں تھی تو آپ لوگ ایف سکسٹین کو گرانے کا دعویٰ کر رہے ہیں بلکل اسی وجہ سے انڈیا والے رفعال خریدنے کے لیے گئے تھے فرانس کے پاس اور اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے جب سویڈن کو شکیعت لگائی ساب ایباکس کی ان لوگوں نے ایف سکسٹین کی شکیعت لگائی امریکہ والوں کو تو ان لوگوں نے پاکستان تو اس کیس میں میرا آج تری اور میرا آج فائب جو فرانس کے تھے وہ بھی یوز کیے تھے تو ان لوگوں نے فرانس کو کیونی شکیعت لگائی سوچیں اس لیے نہیں لگائی کہ فرانس نے آپ کو یاد ہے پاکستان نے کچھ ساب میرینز جن کو آپ دوزیں کہتے ہیں وہ خریدی سی فرانس سے اور اس کے اندر کرپشن ملی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو سیم یہی کرپشن رفعال ڈیلز میں انڈیا میں شور مچا ہوا تھا کہ فرانس کے ساتھ جو رفعال ڈیل کی جا رہی ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کرپشن تو یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ فرانس سے ملے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے فرانس سے بچاروں نے کپلیٹ کیا کرنی تھی کہ پاکستان نے تمہارے میراج ہمارے خلاف یوز کی ہیں بام کی ہیں حالانکہ مین کام میراج ری اور میراج بائی بھی نے کیا تھا بام بین جو انڈیا میں کی تھی وہ ایف سکسٹین نے نہیں تھی کی وہ صاحب کے آباکس نے نہیں تھی کی وہ تو صرف انفرمیشن دے رہے تھے تو انفرمیشن دینے والوں کے خلاف آپ لوگ کمپلیٹ کر دیں جینی جہازوں نے آپ کے ملک میں بومبیں کی ان جہازوں کے ملک کے پاس تو آپ شکیت لے کر گئی نہیں کیونکہ ان کے ساتھ مل کے آپ نے رفعال کی ڈیل میں نہ صرف کرپشن کی ہوئی تھی بلکہ آگے بھی کرنی تھی اس ایونٹ کے بعد ہی رفعال ذکریدے تھے انڈیا والوں نے اس وقت تو صرف کرپشن کی خبریں چال رہی تھی نا کہ یہ جو ڈیل ہونے جاری ہے اس میں دنیا کی ڈیفینس ڈیل کی سب سے بڑی کرپشن ہے یہ وہ سکینڈل تھا لیکن وہ دب گیا سکینڈل بھی گیا انڈیا والوں نے فرانس سے شکیت بھی نہیں کی اب آپ لوگ خود سوچے کہ امریکہ اور سویڈن سے انڈیا شکیت کر رہا ہے فرانس کو نہیں شکیت کر رہا کیوں نہیں کر رہا جب آپ ملے ہوئے ہوتے ہیں کسی کنٹری کے سیاست دانوں سے تو آپ شکیت کرتے ہوتے ہیں تو یہ ہے فرانس والے بھی پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے ان آبدوزوں کا نام ہوتا تھا دستہ آبدوز اگر میں سائی نام لے رہا ہوں تو ٹھیک ہے تو اس میں آیا تھا کرپشن کا چھوٹا سا کیس میں شاید کوئی گڑڑ ہوئی ہوئی ہے تو فرانس والوں نے اس میں اپنے پولیٹیشنز کو بہت ساروں کو نکالا تھا پاکستان میں کوئی نہیں تھا نکلا پاکستان میں بھی انڈیا والے عذاب ہے نا پکڑا کوئی نہیں جاتا لیکن اس رفعال ڈیل میں بھی کجھے مل ملا کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ فرانس سے نہیں ہم نے شکاید کرنی کیونکہ ان کے ساتھ تو مل کے ہم نے کرپشن کرنی تو یہ دو گزارشات کے بعد اب میں اس ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں تو اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا دیکھنے کا شکریہ